ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام صور امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو ہے سی اے سی اے کیا ہے چارٹڈ اکاؤنٹنسیم اس کے بارے ہم بات کریں گے سی اے کے انفرمیشن ٹھیک نا سی اے کیا ہے سی اے کا اڈمیشن کرائٹیریہ کیا ہے اور اس کے بعد سی اے کے فی پیکجز کیا ہے اور چوتھے نمبر پہ سی اے کتنے سال میں ہم کر سکتے ہیں اس کا ڈیویشن کیا ہے اور اس کے بعد سی اے کا سکوپ کیا ہے اور سی اے کی سیلری کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور اس کے بعد والی جو سیکنڈ ویڈیو آئے گی اس میں سی اے کے لیولز پہ بات کریں گے میں سی اے کے سبجیکٹ پہ بات کریں گے سبجیکٹس پہ بات کریں گے اور اس کے بعد تھرڈ جو ویڈیو آئے گی اس پہ وہ کون کون سے انسٹیٹوشن ہے جو سیئے کروا رہی ہے توڑیا سٹوڈنٹس دیکھئے سیئے کے بارے میں سیئے چارٹیڈ آکانٹنسی از ون آف دی بیسٹ پرفیشنل پروگرام آف دی پاکستان اگر سیئے کے بارے میں بات کی جائے ون آف دی بیسٹ پروگرام ہے یہ پاکستان میں ہر ملکہ ایک اپنا سیئے ہوتا ہے ان کا اپنا سیلیبس ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ون آف دی بیسٹ پروگرام جس کو اگر کہا گیا ہے درٹوئیے سٹوڈنٹس یہ ایک ایسا پروگرام میں سیئے کرنے کے بعد آپ کی ہنڈر پرسنٹ جوپ کی ہے پرائیوٹ پلس پبلک سیکٹر میں اور اس کے اگر ہم ایوریج سیلری کی بات کریں ہڑائی سے تین لاکھ رپیہ ہڑائی سے تین لاکھ رپیہ اس کی پر منت سیلری بنتی یہ منیمم کے اگر ہم بات کریں منیمم تو ایوریج یا ایوریج سیلری کے اگر ہم بات کرتے ہیں اور یہ ایسی ڈگری ہے اور بات کی جائے نا تو چارٹیڈ آکانٹنٹ is an international accounting designation granted to accounting professionals in many countries around the world aside from the United States تیکنہ اگر اس ڈگری international accounting designation ہے تو یہ سی ایک ایسی ڈگری ہے اگر آپ نے اگر اس کا یہ admission criteria کے میں بات کرنے لگا ہوں اگر آپ نے انٹر کیا ہے نا metric کے بعد آپ CA نہیں کر سکتے آپ CA کے لئے ضروری ہے کم از کم آپ کی intermediate qualification ہونا ضروری ہے تو اب اس کے admission criteria میں اس کا کوئی انٹری تیسٹ نہیں ہوتا کسی قسم کا medical کا انٹری تیسٹ ہے pre-engineering انٹری تیسٹ ہے ISS کا انٹری تیسٹ ہے میں اس کا یہ دیکھر department اس میں جانے کے لئے لیکن CA میں جانے کے لئے اس کا کوئی انٹری تیسٹ نہیں ہے اور اس کے بعد ایک تو اس کا انٹری تیسٹ نہیں اگر آپ نے FSC pre-medical کی ہے تو آپ پھر بھی CA کر سکتے ہیں اگر آپ نے FSC pre-engine کی ہے تو آپ پھر بھی CA کر سکتے ہیں اگر آپ نے ICOM کیا ہے تو آپ پھر بھی CA کر سکتے ہیں آپ نے DECOM کیا ہے تو آپ پھر بھی CA کر سکتے ہیں اگر آپ نے FA کیا ہے FIT کیا ہے آپ نے یا A level ہے یا اس کے برابر آپ کی qualification ہے تو آپ CA کر سکتے ہیں تو آپ کے انٹرمیڈیٹ میں کم از کم پچاس فیصد نمبر ہونا ضروری ہے اگر آپ کے انٹرم میں پچاس فیصد نمبر ہوں گے تو آپ سی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ سی اے گریجوشن کے بعد کر رہے ہیں تو پھر آپ کے کم از کم پنتالیس فیصد فارٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونا ضروری ہے اور آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ سی اے گریجوشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ ماسٹر ڈگری کے بعد بھی ایم اے کے بعد بھی آپ سی اے کر سکتے ہیں ایم اے ایم اے سی یا بی ایس آنور آپ نے کیا اس کے بعد بھی آپ سی اے کر سکتے ہیں اور سی اے میں ڈیا سٹوڈنٹس ٹوٹلی اکیس پیپر ہوتے ہیں اور اس کے چار لیول ہوتے ہیں اور یہ ہم سیکنڈ ویڈیو میں بات کریں گے چار لیول ہیں اور اکیس پیپر ہے کون کون سے ہیں اور یہ کیسے کیسے اس کے بارے ہم انڈیٹیل میں بات کریں گے اگر اس کی فی پیکجز کی بات کی جائے یہ ویری کرتا ہے ہر ادارے پہ یہ مختلف انسٹیٹوشن ہے اس پہ ویری کرتا ہے جس رہا آپ انٹر کے بعد ایڈمیشن لینے کے لیے کسی کالجز کی جارم رکھ کرتے ہیں ہر کالجز کا اپنا کرائیٹیریہ ہے ٹھیک ہے نا کیس فیس اپنی صاحب سے لے گا پنجاب ایسپائر سپیریر وغیرہ یہ دیگر گورنمنٹ کالجز ہیں ان کا ایک اپنا رول ہوگا تو اگر آپ سی اے کرتے ہیں تو اس کی منیمم تو میکسیمم تو منیمم اگر ہم فی کی بات کرتے ہیں فائیو لیک ٹو ایڈ لیک پانچ لاکھ سے لے کے آٹھ لیکھ تک آپ سی اے کی ڈیری کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ تھرڈ نمبر میں بات کرتے ہیں کتنا عرصہ درکار ہے ہمیں سی اے کرنے کے لیے سی اے کر ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا وقت ہونا چاہیے کتنے وقت میں ہم سی اے کر جائیں گے اس کے عرصے پہ ہم بات کرنے لگے ہیں سی اے پہ آپ سی اے کرنے کے لیے اگر آپ انٹر میڈیٹ کے بعد بارہ کلاسز کرنے کے بعد اگر آپ سی اے کرتے ہیں تو ڈیر سٹوننٹس تو دن آپ کا پانچ سال اور چھے ماہ فائیو ایر اینڈ سکس منت جسے ہم ساڑھے پانچ سال کہتے ہیں 3.5 ایر اتنا آپ کا عرصہ لگے گا اور ٹریننگ بھی اسی کے اندر شامل ہے اور اگر آپ گریجویشن کے بعد سی اے کرتے ہیں تو دن آپ کے 4 ایر لگیں گے تو ٹریننگ بھی اسی کے اندر انکلیوڈ ہے اور اگر آپ سی اے ماسٹر ڈگری کے بعد کرتے ہیں تو آپ کے ساڑھے تین سال لگیں گے یہ آپ انٹر کے بعد 5.5 ایر گریجویشن کے بعد 4 ایر اور ماسٹر ڈگری کے بعد 3.5 ایر لگیں گے آپ اور اس کے بعد اس کے اڈمیشن کون کون سے منت میں اوپن ہوتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ چار بار سی اے کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں سی اے کا ایڈمیشن مارچ میں جون میں سبتمبر میں اور دسمبر میں یہ جو چار دفعے اس کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو آپ ان میں کسی منت میں بھی آپ سی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں سی اے کے سکوپ کی اور اس کا سکوپ کہاں کہاں ہے یہ بہت بڑی جون سے فرم ہوتی ہیں کمپنیز ہوتی ہیں وہاں سے یہ کا سکوپ ہے کیونکہ ان کے سیلری پیکج جو ہزاروں سے نہیں ہوتے ان کے سیلری پیکج ٹھیک ہے نا وہ لاکھوں سے ہوتے ہیں وہاں لاکھ گینے جاتے ہیں اب اکانٹ ڈپارٹمنٹس میں آڈٹ فرمز بینکس سیٹ اپ رلیٹنگ ٹو انکم اینڈ ٹیکسٹیشن اور اس کے بعد کمرشل ارگانیشن اور اس کے بعد لوکل اینڈ انٹرنیشنل کمپنیز لوکل میں بھی اور انٹرنیشنل کمپنیز میں اس کا سکوپ ہے اس کے بعد بزنس کمپنیز ان میں بھی اور اس طرح کہ جتنے بھی آپ کے بڑے ادارے ہیں بڑی فرمے وہاں ایک چارٹرڈ اکانٹینسی میں سے ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس نے سی اے کیا ہوتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں سی اے کی سیلری پیکج گی تو ڈیا سٹوڈنٹس اس کا سیلری پیکج ایورچ یا میں منیمم کی بات کروں تو ہڑائی لاکھ ہڑائی لاکھ سے تین لاکھ پر منت اس کا پیکج ہے اور لیکن اس میڈیا سٹوڈنٹس ایک آپ یاد رکھتے جائیے گا کونسسٹینسی چاہیے اور ڈیلی کا پانچ سے چھ گھٹے ورک چاہیے آپ کونسسٹینسی کے ساتھ ڈیلی کا مختلف وقفوں کے ساتھ دو دو تین تین گھنٹے کر اگر آپ پڑھتے جاتے ہیں ابتدا سے ہی اگر آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں یہ پانچ سے چھ گھنٹے میں منیمم کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے سی اے کرنا ہے تو چوبیس گھنٹے میں سے آپ کو ہٹھائیس گھنٹے چاہیے دن رات چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ ٹیم چلے لیکن نہیں ڈیلی کا آپ پانچ سات گھنٹے کونسسٹینسی کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں کے ساتھ سی اے کر جاتے ہیں اور آپ سی اے کر جائیں گے تو آج کی وڈیو میں ہم نے بات کی اگر آپ کا سی اے کرنے کا شوق ہے تو اڈیو سٹوڈنٹس آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا اندر کا انسان آپ کو اجازت دیتا ہے آپ مکمل طور پر آپ تیار ہیں سی اے کرنے کے لئے تو دن دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو سی اے کرنے سے نہیں رہ سکتے ہیں تو اڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس وڈیو میں ہم نے آپ کو سی اے کیا ہے سی اے کا اڈمیشن کرائیڈ ایریا سی اے کا ڈیوریشن اور اس کے بعد اڈمیشن کون کون سے منذ میں اپن ہوتے ہیں اور اس کے بعد سی اے کے سکوپ پہ اور سی اے کی سیلری پہ بات کی تو انشاء اللہ آج نیکس ویڈیو میں ہم سی اے کے جتنی لیولز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھئے گا اور تھرڈ ویڈیو میں ہم وہ ادارے پہ بات کرتے ہیں وہ کون کون سے ادارے ہیں جو سی اے کروا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ بھاک آپ سب کو سلامت رکھیں فی آمان اللہ